دیش میں کورونا کے معاملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں کورونا کے دس ہزار سات سو تریپن نئے کیس درج کیے گئے ہیں جبکہ چوبیس گھنٹے میں کورونا سے اکیس لوگوں کی موت ہوئی ہے دیش میں ایکٹیف کیس کی سنگیہ بڑھ کر تریپن ہزار سات سو بیس ہو گئی ہیں پچھلے چودہ دن میں دیش میں نواسی ہزار لوگ سنکرمت ہو چکے ہیں کورونا کے نئے معاملوں میں سات ہزار دو سو انتیس کیس صرف پانچ راجیوں سے ملے ہیں نئے مریضوں میں ٹیرل پہلے نمبر پر ہے جہاں تین ہزار پینسٹھ نئے کیس درج کیے گئے ڈلی میں شکربار کو ایک ہزار چار سو بیس نئے کیس آئے اور چھے وقتی کی کورونا سے موت ہو گئے مہراشر میں ایک ہزار ایک سو باون نئے کیس آئے وہیں چار وقتیوں کی موت ہو گئے وہیں ہریانہ میں آٹھ سو پینسٹھ نئے کیس سامنے آئے اتر پردیش میں چوبیس گھنٹے میں سات سو ستاون نئے کیس ملے ہیں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیس کو دیکھتے ہوئے نوائیڈا میں ماسک لگانا انیواد لیاک کر دیا گیا ہے مدی پردیش میں آج سے آئیشمان کارڈ پر علاج نہیں ملے گا پرائیویٹ اسپطال سنچالکوں نے آئیشمان کارڈ پر علاج دیرے سے انکار کر دیا ہے اسپطال سنچالکوں کا آروپ ہے کہ سرکار نے انہیں پندرہ مہینے سے علاج کا فنڈ جاری نہیں کیا ہے بیار کے موتیہاری میں زیریلی شراب پینے سے چھے لوگوں کی سندگدھ پرستیتیوں میں موت ہو گئی ہے کئی لوگ ابھی بھی میمار ہیں جن کا علاج جاری ہے یوپی کے مطورہ میں ہائی ٹینشن لائن ٹوٹ کر گرنے سے ہڑکم پمچ گیا ہائی ٹینشن لائن کی چپیٹ میں آنے سے ایک آٹو میں آگ لگ گئی وہیں کئی گھروں میں بھی کرنٹ پھیل گیا یوپی کے شعبستی میں تیز رفتار کار ایک پیڑ سے ٹکرا گئی اس آت سے میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی اتراخن میں جنگلی جانوروں کے رہائشی عراقوں میں آنے سے لوگوں میں دہشت ہے اودھم سنگنگر میں گلدار کے دو شاوک کھیت میں ملنے سے لوگ ڈرے سہمے ہیں ڈلی میں ہائی سیکیورٹی والی تیہار جیل کے اندر گینگ وار میں گینگسٹر پرنس تیوتیا کے بعد پولیس الارٹ ہو گئی ہے کسی طرح کی گینگوار نہ ہو اس کے لیے ڈلی کے علاوہ پنجاب اور ہریانہ میں بھی پولیس سترکتہ برت رہی ہے جانکاری کے مطابق پرنس تیوتیا کے مرڈر میں دوسرے گینگسٹر روہت چودھری کا نام سامنے آ رہا ہے جس کے بعد ڈلی پولیس اور کرائم رانچ کو شک ہے کہ اس کے مرڈر کا کوئی ریاکشن نہ ہو اسے دیکھتے ہوئے پولیس سترک ہو گئی ہے پرنس تیوتیا گینگسٹر لارنس گینگ سے جڑا بدماش تھا جس کی شکربار کو تیہار جیل میں ہتیا کر دی گئی دوہزار دس کے بعد سے وہ لگاتار آپرادھک وارداتوں میں شامل تھا اس پر ہتیا، لوٹ، آم سیکٹ اور انیدھاراؤں میں سولہ کیس درج تھے شکربار شام قریب پانچ بچ کر دس منٹ پر تیہار کی جیل نمبر تین میں ہوئی گینگوار میں تیوتیا پر کچھ بدماشوں نے چاکو سے حملہ کر دیا تھا جس کے بعد گمبھیر روپ سے زخمی تیوتیا کو اسپتال لے چایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرت گھوشت کر دیا اس گینگوار میں تین دوسرے قیدی بھی گھائل ہوئے بی جی پی نتا سرندر مٹیالا کے مرڈر میں نیا موڑ آتا دکھ رہا ہے سوشل میڈیا پر ان کی حتیہ کے بعد ایک پوسٹ سامنے آئی جس میں اس مرڈر کی ذمہ داری گینگسٹر کپل سانگواننے لی ہے اس پوسٹ کی پولیس ابھی جانچ کر رہی ہے اور جانچ کے بعد ہی پولیس کسی نتیجے پر پہنچے گی سوشل میڈیا میں کی گئی اس پوسٹ کے ماندھیم سے گینگسٹر کپل سانگوان اور فنندو گینگ نے بیچے پی نتا کی حتیہ کی ذمہ داری لی ہے اس بیچ سوتروں سے یہ جانکاری بھی ملی ہے کہ ایٹی ایس کی ٹیم نے اس کیس کی جانچ کے دوران دو سندگتوں کو دوارکہ سے پکڑا ہے جن سے لگاتار پوچتاج جاری ہے حالانکہ اس پوچتاج میں کیا سامنے آیا اس کی جانکاری نہیں مل پائی ہے اس بیچ سریندر مٹیالا کے پریبار اور رشتداروں نے اس بات کو صاف کیا کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی پروپٹی کو لے کر کسی سے کوئی بیواد تھا شکرمہ رات قریب آٹھ بجے دلی کے دوارکہ علاقے میں دو حملہ وروں نے سریندر مٹیالا کے دفتر میں ان کی گولی مار کر حتیہ کر دی تھی حملے کے سمائے وہاں زیادہ لوگ موجود نہیں تھے اس کے بعد انہیں اسپطال لے جائے گیا لیکن ان کی جان نہیں بچ پائی کرناٹک بدانزبہ چنانو کے لیے کانگرس نے 43 امیدواروں کی تیسری لسٹ جاری کر دی ہے پورو ڈپٹی سی ایم لکشمن ساوڈی کو کانگرس نے اٹھانی سیٹ سے اپنا امیدوار بنایا ہے وہیں کولار سیٹ سے کوتھر جی منجونات کو ٹکٹ دیا گیا ہے راجستان کی بھارتپور میں گری منتری امید شاہ نے ویجائے سنکل پر ایلی کو سمبودھت کیا امید شاہ نے گیلود سرکار پر حملہ بولا اور بی جے پی کو جتانے کی اپیل کی ڈلی میٹرو میں محلہ سے چھڑکانی کرنے والے یوک کو پولیس نے غرفتار کر دیا ہے آروپی نے چار اپریل کو ڈلی کے جسولہ ویہار میٹرو اسٹیشن کی لفٹ میں محلہ سے بتتمیزی کی تھی دیش پر میں پڑ رہی بھیشن گرمی کے بیچ موسم ویبھاگ نے 18 اور 19 اپریل کو بارش کی سمبھا بنا جتائی ہے موسم ویبھاگ کا انمان ہے کہ ایک پششمی وکشو بارہا ہے جس کی وجہ سے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے جاپان کے پردان منتری فومیو کشیدہ پر ایک بندرگاہ کے دورے کے دوران خملہ ہوا کشیدہ پششمی جاپان کے واقعیامہ شہر کا دورہ کرنے کے لیے پہنچے تھے اور واقعیامہ شہر میں جاپان کے پردان منتری فومیو کشیدہ کو ایک سبھا کو سمبودھت کرنا تھا جس میں کشیدہ اس تھانیے چناؤں میں اپنی ہی پارٹی کے امیدوار کے سمرتن کی اپیل کرنے والے تھے لیکن کشیدہ کے بھاشن شروع کرنے سے ٹھیک پہلے لاسٹ ہو گیا کشیدہ کی اور ایک سموک بم پھینکا گیا چشمدیدوں نے بتایا کہ کشیدہ کی اور پائپ جیسی دکھنے والی ایک چیز پھینکی گئی تھی ایک پائپ زمین پر پڑا ہوا دکھا جو چاندی کی طرح چبک رہا تھا دھماکی کے بعد چاروں طرف دھوا پھیل گیا حالانکہ ہملے میں فومیو کشیدہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا انہیں موقع سے سرکشت نکال لیا گیا لیکن دھماکی کے بعد سبھا اس تھل پر بھگ دل مچ گئی سرکشت بچنے کے لیے لوگ دوڑتے دکھائی دیئے جبکہ کچھ لوگ موبائل سے ویڈیو بناتے بھی دیکھے دھما کے بعد ترنت سرکشا بل الٹ ہو گئے اور جاپان کے پردان منطری فومیو کشیدہ کی سرکشا بے لگی پولیس نے حملہ ور کو پکڑ لیا اور کشیدہ کی سبھا میں سموک بم پھیکنے والے شخص کو سرکشا بلوں نے زمین پر گرا کر دبوچے رکھا تصویروں میں کئی پولیس والے حملہ ور کو گھسیٹتے دیکھے حملہ ور پولیس والوں کی پکڑ سے چھوٹنے کی کوشش کرتا بھی دیکھا لیکن پولیس والوں نے حملہ ور پر کابو پا لیا اور اسے واقعیامہ پشیم پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اس سے پہلے پچھلے سال جولائی میں جاپان کے پور پی ایم شنجو آبے کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جب آبے نارا شہر میں بھاشن دے رہے تھے تب ہی ان پر حملہ کیا گیا تھا آبے کی ہتیا کے ٹھیک نو مہینے بعد کشیدہ کی سبھا میں سموک بم پھیکا گیا مہاراشٹو کے رائے گڑ میں ایک بس بھیشن سڑک ہاتھ سے کا شکار ہو گئی سبح ساڑھے چار بجے کے قریب پونے سے مومبئی جا رہی ایک پرائیوٹ بس ساپ سو فیٹ گہری خائی میں گر گئی جس کے بعد اسثانیے لوگوں نے آنن فانن میں خائی میں گری بس کے یاتریوں کو نکالنے کی کوشش شروع کی اسی دوران پرشاسن کو بھی سوچنا دی گئی جس کے بعد NDRF, SDRF کی ٹیم بھی گھٹنا اسثل پر پہنچی موننگ تقریباً چار ساڑھے چار بجے کا یہ گھٹنا ہے مومبئی سے ایک جو پرائیوٹ بس ٹرائیوٹ کر رہی تھی اور یہاں کس دوران کھائی میں گر گئی ٹرائیوٹ کر رہی تھی اور یہاں کس دوران کھائی میں گر گئی اب تک 29 لوگوں کو بچایا گیا اور ہسپٹل میں برتی کیا ہے اور 12 لوگ جو ہے ان کا دردیوی مرتیو ہوا ہے بس میں سوار لوگ ایک سنگٹھن سے جڑے تھے جو کسی کارڈکرم کے لیے پونے گئے تھے کارڈکرم سے لوٹتے وقت حادثہ ہوا گھٹنا پر کندری گریمنتری امیت چاہ نے ٹویٹ کر شوک جتایا اور راجے سرکار کو ہر طرح کی مدد کا بھروسہ دیا جس کے بعد موقع پر اسی دوران دو ٹرولیاں ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے لگی جس کے بعد ایک ٹریکٹر ٹرولی پول کی ریلنگ توڑ کر قریب 40 سپیٹ نیچے گر گئی حادثے میں جان گوانے والے لوگوں میں زیادہ تر مہلائیں اور بچے شامل ہیں حادثے پر سی ایم یوگی آدھتینات نے دکھ جتایا اور پرشاسن کو گھائلوں کا صحیح طریقے سے علاج کروانے کے نردیش دیئے سی نیچ